نواز شریف پاکستان آئے تو فلسطینی لڑکی نے واضح کر دیا کہ ہمیں پاکستان میں کس کی حکومت جائیے یا پھر پاکستان کے کون سے حکمران سے عالمی سطح پر فرق پڑتا ہے فلسطینی لڑکی کی جانب سے نواز شریف کے پاکستان آتے ہی کہا گیا کہ یہ محض ایک مزاق ہے اور ہمیں اس سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی نہ ہی ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں اقتدار میں کون آ رہا ہے عمران خان واقعی سورج تھا اور ہم فلسطینیوں نے بھی اس کے چمک کو محسوس کیا تھا فلسطینی لڑکی عمران خان کے بارے میں کیا کہتی رہی اس ویڈیو میں دیکھئے فلسطینی لڑکی نے واضح کر دیا کہ اگر آپ فلسطینی مسلمانوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر آپ کی آواز کو بلند کیا جائے اور یہ عمران خان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا سلامتی کانسل کے اجلاس کے دوران بھی اور سیکیورٹی کانسل کے اجلاسوں کے دوران بھی عمران خان نے جس طریقے سے اسلاموفوبیا کے متعلق دنیا کو بتایا آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جا رہا ہے اس کا اصل کریڈٹ عمران خان کو ہی جاتا ہے اسے پاکستان میں جیل میں ڈال کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی فلسطینیوں کی خدمت کی جاری ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے دوسری جانے مغربی دنیا کی منافقت بھی اب روز پر روز اشکار ہوتی جاری ہے وہ کیسے وہ یوں کہ انہیں کبھی بھی کوئی ایسا لیڈر پسند ہی نہیں آسکتا جو ان کے پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نکاب کرتے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مصر سے غزہ میں ہمزدی کے تحت ہم امداد بھیجوانے کے لیے راستہ دے سکتے ہیں اسرائیل کی جانے سے یہ اعلان کیا گیا لیکن پھر لاکھوں فلسطینی متاثرین کے لیے صرف بیس امدادی ٹرک غزہ جانے کی اجازت دی گئی اور راستے کو اس کے بعد پھر سے بند کر دیا گیا اسرائیل کی ویشیانہ بمباری سے غزہ کی پٹی مسلسل کھندر کو دھیر بن چکی ہے اس صورتحال میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے صرف بیس امدادی ٹرک غزہ میں جانے کی اجازت دی گئی ہے لاسپ سہونی ریاست کے غزہ پر جاری شدید ترین فضائی حملوں نے مغربی کنارے کو مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے کابس فوج کے حملوں میں تیرہ ہزار سے زائد فلسطینی سخمی ہوئے جنہیں امداد کی شدید ترین ضرورت ہے پانی کھانا اور اس کے علاوہ میڈیکل کے سامان کی ترسیل کو بھی اسرائیلی فورسز نے گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل بند کر دیا تھا جس کے بعد مصر کی جانب سے مغربی کنارے میں امدادی سامان کے لیے ایک بارڈر کو کھولنے کا اعلان تو کیا گیا لیکن غزہ کی پٹی جہاں پر اصل میں زیادہ امداد چاہیے اس کے متعلق پہلے ہی کوئی اعلان نے کیا گیا تھا اور جو راستہ اب دیا بھی جا رہا تھا یہاں سے صرف بیس امدادی ٹرک گزرنے کی اجازت دی گئی جس کے متعلق اقوام متحدہ نے خود کہہ دیا کہ یہ سمندر کے اندر ایک قطرہ پھینکنے کے برابر ہے جتنے امدادی ٹرک یہاں سے گزرنے دیے جا رہے ہیں